یہودی آتے تھے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو عربی زبان کا لفظ استعمال کرتے تھے رائینا اس میں دو وڈ ہے ایک ہے رائی ایک ہے نا اگر آپ صرف رائی کہ کے جھٹکے کے ساتھ کہیں تو اس کا مطلب ہے خیال کرو اور نا کا مطلب ہے ہمارا تو رائینا کا مطلب ہو گیا ہمارا خیال کرو لیکن یہودی زبان کو صحیح طریقے سے استعبال نہ کر کے کہتے تھے رائینا اب رائینا جب آپ کہیں گے جھٹکے کے وجہ رائی کہیں گے تو عربی زبان میں اس کا مطلب ہو جاتا ہے چرواہا بکریاں جانور چرانے والا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تھے رائینا رائینا نہیں کہتے تھے بلکہ کہتے تھے رائینا یعنی یہ کہنے کے بجائے کہ ہمارا خیال کرو یہ کہتے تھے کہ ہمارے چرواہے اللہ نے کہا تمام مسلمانوں کے حکم دیا لا تقولوا رائینا اے ایمان والو اس لفظ کو استعمال ہی مت کرو یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ جس لفظ سے پیارے نبی کی شان میں گستاخی کا ڈر ہو اللہ نے اس لفظ کے استعمال سے تمام مسلمانوں کو منع کر دیا اور کیا کہا وَقُولُوا اُنزُرْنَا بلکہ یہ کہو کہ اے نبی ہمارا خیال کرو رائینا کے بجائے اُنزُرْنَا کا لفظ استعمال کرو ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں